نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے آئیزاک نیوٹرن کرنٹینا میں کولم نگار ہے زائدہ ہینا اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیہ کرنا چاہتے ہیں تو وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org 1664 کی اندھیری رات میں لندن کے حسمان پر ایک دمدار ستارہ نمودار ہوا جو غیر معمولی طور پر چھمکدار تھا اس زمانے میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ اگر اس طرح کا بہت روشن دمدار ستارہ آسمان پر نمودار ہو جائے تو یہ نحوست کی علامت ہوتی ہے اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی انسانی تباہی رونما ہونے والی ہے اس وقت لندن کی آبادی تقریباً پونے چار لاکھ تھی اور یہ شہر چار سو اڑتالیس ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا یہ افرات افری کا دور تھا جرائم پیشہ گروہ لندن پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کیا کرتے تھے لندن کو ایسے حملوں اور جرائم پیشہ افرات سے بچانے کے لئے شہر کے چاروں طرف ایک دیوار تعمیر کر دی گئی تھی شہر کے آبادی واضح طور پر دو طبقوں میں تقسیم تھی یہ تقسیم آج بھی دنیا کے تمام بڑے شہروں میں پائی جاتی ہے بڑے شہروں کے ایک حصے میں غریب اور پسماندہ لوگ رہتے ہیں جہاں صحت اور صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہر طرف کچھرے کے ڈھیڑ لگے ہوتے ہیں یہ صورتحال اس وقت کے لندن میں تھی شہر کے ایک بڑے حصے میں مزدور طبقہ اور پیشہ ورکارکون آباد تھے چھوٹے چھوٹے گھروں میں بڑے بڑے خاندان رہائش پذیر تھے نکاسی یہ آپ کا بندوبست نہیں تھا گندگی کھلی نالیوں میں بہت تھی فضا میں اتنی بدبو ہوتی تھی کہ ناک پر کپڑا رکھے بغیر ان علاقوں سے گزرنا ممکن نہیں تھا ابھی دمدار ستارے کو نمودار ہوئے ایک سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ تاؤن کی حیبتناک وبا نے لندن پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر جانب لاشوں کے ڈھیڑ نظر آنے لگے لندن میں تاؤن کی وبا ڈیڑھ سال تک پوری شدت سے جاری تھی اس مختصر سے عرصے میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس بیماری سے ہلاک ہو گئے دوسرے لفظوں میں یہ کہلیں کہ لندن کی پچیس فیصد آبادی موت کی نیند سو گئی اس کا منبع کیا ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے کافی عرصے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس بیماری کو پھیلانے والا وہ پسو ہے جو چھوہوں میں پایا جاتا ہے لندن کے گرد قائم چار دیواری کے بعد آج کل کی اسطلاع میں ایک اچھی عبادیہ قائم تھی جہاں برطانیہ کے مختلف علاقوں سے روزگار کی تلاش میں آنے والے غریب لوگ رہا کرتے تھے شہر کا تمام کچھرا اور گندگی ان علاقوں کے آس پاس پھینک دی جاتی تھی گندگی کے اونچے اونچے ڈھیروں میں جراسیم کے افضائش ہوتی تھی یہاں وہ چھوہے بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے جن میں موجود تاؤن کے جراسیم پسووں میں منتقل ہوئے اور پھر ان پسووں نے جن لوگوں کو کارٹا وہ تاؤن میں مبتلہ ہوتے چلے گئے کرونا کی حالیہ وبا چھوکے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے لہٰذا لوگ اپنی جانے بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر نقل مکانی نہیں کر رہے تاؤن کی وبا بنیادی طور پر لندن کے شہر تک محدود تھی لہٰذا وہاں کا مطمول اور اہل سروت طبقہ اپنے نوکروں چاکروں اور مالوں ازباب کے ساتھ لندن سے دور واقع محفوظ علاقوں میں منتقل ہو گیا اپنے عوام کو چھوڑ کر بھاگنے والوں میں برطانیہ کے بادشاہ چارلز دوم بھی شامل تھے لیکن ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا ان میں لندن کے میئر سر جونس لارنس بھی شامل تھے تاؤن کی وبا کے باعث لندن میں واقعے کیمرج یونیورسٹی بن کر دی گئی وہ طالب علم اپنے آبائی شہروں کی طرف لوٹ گئے جو اس عظیم درزگاہ میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان نوجوان طالب علموں میں آئیزک نیوٹن نامی ایک طالب علم بھی شامل تھا جو اس وبا سے بچنے کے لیے لندن کے شمال مشرق میں ساٹھ میل دور واقعے آبائی گاؤں ویلس تھروپ چلا گیا نیوٹن اسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا اس کی پیدائش سے تین ماہ قبل اس کے والد ان دنیا سے چل بسے تھے اس کے والد ایک غریب کسان تھے اور بڑی مشکل سے اپنا گھر چلاتے تھے ابھی اس کی عمر تین سال تھی کہ اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اس کا شوہر اپنے چھوٹے سے سوتیلے بیٹے سے شدید نفرت کرتا تھا نیوٹن کی صحت بہت خراب رہتی تھی لوگوں کا خیال تھا کہ وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے گا والدہ نے نیوٹن کو اس کی نانی کے پاس بھیج دیا جنہوں نے اس کی پرورش کی اس کی عمر بارہ سال تھی کہ سوتیلے باپ کب انتقال ہو گیا اور والدہ اسے واپس اپنے گھر لے آئی غربت کی شکار ماہ کے خواہش تھی کہ نیوٹن اپنے باپ کی طرح کسان کا پیش اختیار کرے لیکن بارہ سالہ لڑکا اس کے لیے تیار نہیں تھا اسے اسکول میں داخل کرا دیا گیا ابتدا میں اس کے ہم جماعتوں نے اس کا خوب مزاگ اڑایا لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنی بہترین تعلیمی کارگردگی سے اپنے ساتھیوں کا مو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا اچھی کارگردگی کی بنیاد پر اس کا داخلہ کیمریج یونیورسٹی کے مشہور ٹرنٹی کالج میں ہو گیا جہاں سے نیوٹن نے وظیفہ حاصل کیا اور اپنے تحقیقی کام میں مشغول ہو گیا ابھی اس نے بی اے کی بگری حاصل کی تھی کہ تاؤن لندر میں حملہ آور ہو گیا اور سن 1666 میں اسے اپنے آبائی گاؤں میں جا کر کرنٹینہ اختیار کرنا پڑا ہم آج لوگ ڈاؤن کے زمانے میں گھر میں بند ہو کر ذہنی دباؤ اور دیگر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں لیکن ایساک نیوٹن نے کرنٹینہ میں بیٹھ کر تاؤن کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا بلکہ وہ پہلے سے زیادہ عظم اور لگن کے ساتھ طبیعت اور ریاضی کی گتھیاں سلجانے میں مصروف ہو گیا اس کے گھر کے پچھوارے سیب کا ایک درخت تھا ایک دن نیوٹن اس پیڑ کے نیچے بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ ایک سیب اس کے سر پر آگرا وہ اس وقت کشش سقل کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا جب سیب درخت سے گرا تو اس کے ذہن میں اچانک کے خیال پیدا ہوا کہ وہ کونسی غیبی طاقت ہے جس نے سیب کو زمین پر گرایا ہے یہی سے اسے کشش سقل کے قانون کی نئی جہتوں کو دریافت کرنے کا موقع ملا نیوٹن نے ثابت کیا کہ نہ صورت چاند ستارے زمین اور کائنات کے تمام اجسام کشش سقل کی تحت گردش کر رہے ہیں اس نے تین طرح کے قانون حرکت دریافت کیے نیوٹن نے ریاضی کے علم کو آگے بڑھایا روشنی اور بزریات کے حوالے سے نئی دریافتیں کی اور وہ دوربیڈ منائی جس کے بنیادی اصول جدید ترین دوربیڈ میں استعمال کیے جاتے ہیں نیوٹن نے اپنی نوجوانی میں جدید سائنس علوم کا بنیادی کام اپنے دو سالہ کرنٹینہ کے دور میں کیا اور جدید سائنس کا بانی کہلایا نیوٹن چار سو برس پہلے پیدا ہوا تھا جب لندن پر تاؤن نے حملہ کیا تو اس وقت جدید تیب اور سائنس کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا نہ جدید اسپتال تھے نہ ماہے ڈاکٹر نہ جدید ترین لیبورٹیاں تھی نہ جدید انٹی وائرل اور انٹی بائیوٹک ادویات کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کب کہاں اور کس وقت وبا کا رشانہ بن جائے ان تمام منفی امامل کے باوجود سر آئیزک نیوٹن نے قرانٹینہ میں رہ کر دنیا کو بدل دیا یہ ہم سب کے لئے ایک مثال ہے کہ انسان مشکل ترین حالات میں بھی دنیا کو بہت کچھ دے سکتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے